ایک ملاقات کرکٹ کے میدان کے اس کردار سے جس کی شخصیت بہت شاندار ہے جو بلے بازی کرتے بہت زوردار ہے اور کرکٹ کی بھوک ابھی بھی ان میں برقرار ہے ہم بات کر رہے ہیں شکر دون کی شکر ہمارے ساتھ ہے اور شکر اگر ساتھ ہو تو شکر وہ شیر اکثر ذہن میں آتا ہے کہ تھک گیا ہوں اس لیے دور نکلنا بہت مشکل ہے لیکن ایسا نہیں کہ میں نے چلنا چھوڑ دیا ہے تو کچھ اسی طرح کی بات کچھ اسی طرح کے جذبات آپ کو دیکھ کر ہمیشہ سامنے آتے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہو میدان کے اندر میدان کے بعد لیکن شکر دون کا جو کردار ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے نا جی ہم بالکل تینکیز سو مچ اور بالکل میں زندہ دلی میں بلیو رہتا ہوں تو ہمیشہ ہی زندہ دل مون میں رہتا ہوں خوش رہتا ہوں اور خوشیہ بانٹا پھرتا ہوں چھوڑا بھائی کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ دومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ینگسٹرس کے لیے آپ ایک ایسامپل سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ہم نے دیکھا جب انٹرنیشنل کرکٹرس ہوتے ہیں وہ نئی کھیل رہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ تو دومیسٹک کرکٹ سے بھی دور رہتے ہیں لیکن آپ ان کرکٹرس میں سے ایک ہیں جو آکے کرکٹ کھیلتے ہیں اور کرکٹ کے میدان سے ہی وہ راستہ نکالتے ہیں جہاں سے اپنی منزل پر آپ دوبارہ پہنچ سکے ہیں یہ موٹیویشن کس طرح سے لیاتے ہیں موٹیویشن اب 20 سال ہوگے کھلتے ہوئے تو وہ پیار ہے گیم کے ٹورڈز جتنا میں گراؤن پہ رہوں گا جتنا میں کھیلتا ہوں کہ اٹھنی مجھے کشی ملتی ہے اور اب جیسے میں بھی تی ٹوینٹی اور ابی ون ڈی از اٹھنے ہیں نہیں تون تین ٹی 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 ٹ میچے تو پورا مہینہ جائے گا تو مہینہ میں کھالی تریننگ کروں اس اچھا دلی کے میچے ہیں میرے کو موقع ہے کہ میں میچے کلو اتنا مل اچھا ہے اچھے چیلنجز رہتے ہیں وکیٹ سٹف رہتے ہیں ہاں پہ اور دلی نے سک کچھ دیا مجھے تو میرا فرض بنتا ہے کہ وہ چیز میں واپس جو بھی ہو اپنا ایکسپیرینس لڑکوں کے ساتھ شیئر کر سکوں برسنگ روم میں شیئر کر سکوں میچ میں کر سکوں تو وہ ضرور کرتا ہوں اور میری میچ پیکٹس ہو رہی ہے میں فٹ رہ رہا ہوں اس چیز سے گراؤنٹ میں میں کھڑ ہونے کی عادت ہے تو جتنا وہ کروں اتنا ہی رباؤں گا میں شیگر بھائی دس سال ہو رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کے دوزار دس جہاں تک مجھے یاد ہے رہا آپ کا ڈیبیو ونڈے میں اور دوزار تیرہ ہم سب نے وہ میچ کور کیا ہوا ہے جب آپ نے پہلے ہی اپنے ٹیسٹ میچ میں شتک لگایا تھا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس نو دس سالوں کے سفر کو جو آپ نے ابھی تک تینک کیا ہے بہت اچھا سفر رہا ہے میرا اور بہت خوش ہوں اور بہت شکر گزاروں آگے بڑھنے کی ہمیشہ سوچوں پر آج کے لئے بہت شکر گزاروں اور دوزار اکٹوبر بیس دوزار دس میں میرا ڈیبیو تھا اور اس پر آپ کو لوگ کہتے ہیں آپ بھول جاتا ہے ڈیٹ آپ کو یاد رکھتے ہیں جو چیز میں یاد رکھتے ہیں وہ میں یاد رہتا ہوں جس چیز میں میں دھیان نہیں دیتا ہوں وہ یاد نہیں رہتی مجھے تو تب سے پہر میں اپنے آپ کو ہی بانتا ہوں کہ دوزار تیرہ سے میں اصلی کھلنا شروع ہوں اور کیونکہ یہ ایک جگہ پہنچنا ایک بات ہوتی ایک جگہ مینٹین کرنا ایک بات ہوتی تو جو دوزار تیرہ سے لے کے ابھی تک میرے سات سال ہو جائیں گے تو میرے کو بڑی خوشی ہے کہ میں اتنا سال تیم کو سرف کر پایا ہوں اچھے پرفارمنس دے پایا ہوں اور آگے بھی معید کرتا ہوں کہ اتنی اچھی پرفارمنس رہے گی اس سے اچھے آئے گی اور فٹنس بھی بڑھ قرار رہے گی شکر بھائی میں آپ سے میں انٹریو کرنے کے لیے آ رہا تھا میں کچھ بڑے انٹریسٹنگ آکڑی دیکھ رہا تھا سال دوزار سولہ کے بعد سے اگر ہم دو فارمیٹ خاص طور سے بات کر رہے ہیں آپ کا جو ایوریج ہے وہ فورٹی سوپر کا ہے ونڈی کرکٹ میں بھی اور ٹیس کرکٹ میں بھی چیلیس کا ایوریج ہے اور ورلڈ کپ کے اگر ہم بات کر رہے تو اس میں باہت ساٹ کا ایوریج ہے آپ کا یہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پچھلے جو تین سال آپ کے گئے ہیں اور پھر ورلڈ کپ سے جڑا میں سوال آپ سے پوچھو لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ تین سال آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں تین سال بہت اچھے گئے ہیں میرے اور کیونکہ اس سے پہلے تین سال کا مجھے ایکسپیننس ہو گیا انٹرنیشنل کا تو جب پلئر ایکسپیننس ہوتا رہتا ہے تو اسے پتہ لگتا رہتا ہے اور سیچویشن انڈسٹینڈ بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے الگ الگ جیسے ہم دوسری جگہ پہ کنٹریز میں جا کے کلتے ہیں تو ایکسپیننس ہو چکا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیسے کلنا ہے کیا چینجز لانے گیم میں تو آئے گیس اس وجہ سے اس جو ایکسپیننس میں نے پہلے تین سال میں کمائے اس سے میرے کوئی اس تین سال کا فیدہ ہوا پر اب اس تین سال کا فیدہ اگلے تین سال ہے اگلے تین سال میں لے گی بلکل سال میک rewrite شکربہ دشون حفیٹا کا دورہ بھی آنا سال Original جووگٹ اس میچ ختم وہاں اور اس کے اگلے دن میں اپنی ایک سوری کرنے کے میں نے آپ کو دیکھا اکیلے آپ تین سال کے ریکٹ سے وہ بولیں آرہی تھے آپ اس کو پل کر رہے تھے وہ ایک الگ طریقے کی پریکٹس سال fridge 2018 جووگٹ اس میچ ختم وہاں اور اس کے اگلے دن میں اپنی ایک سوری کرنے کہ میں نے آپ کو دیکھا اکیلے آپ تینس کے ریکٹ سے وہ بولے آرہی تھے آپ اس کو پل کر رہے تھے وہ ایک الگ طریقے کی پریکٹس دیکھا امس کے پرساد پیشے کر رہے تھے یہ جو نئی نئی چیزیں اجاد آپ لوگ کرتے ہیں پریکٹس میں اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ یہ بہت کم لوگوں کو بتاؤ تو ہم لوگ جاتے ہیں گراؤن پر دیکھتا ہے یہ جو ینگ سٹر ہیں ان کے لئے کس طرح کی موٹیویشن ہوتا ہے کہ آپ کچھ پرٹیکولر کے اندوں پر اگر آپ پریشان ہو رہے تو اس کی کارٹ آپ الگ طریقے سے جوڑتے ہیں بلکل دیسے ریپیٹیٹیو وہ تیجرے میں ریپیٹیٹیو شورٹس کر رہا لگی سیم پول ماری جا رہا تھا تاکہ میں اپنی مسئل میموری کو اپنے ریفلیکسز کو اٹھے تنس بول سے اس لئے تاکہ اگر میرا اگلے دن میچ ہے تو میں انجرڈ بھی نہ ہوں اور جو سپیڈ چاہیے اگر میں کوئی دیرسو کی سپیڈ چاہیے تو میں دیرسو کی سپیڈ یا اس سے تیس سپیڈ پر کھلو ہوں تو میرے ریفلیکسز دے تو جو رہیں گے اور پھر وہ مجھے فیادہ دیتی ہے مین میچ پر تو چلی ہمارے ساتھ ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس بھی جڑیں گے نکھل بھائی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں شکر سے راشمال سر جو ویراد کے کوچ ہیں سب سے پہلے راشمال جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں راشمال جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ شکر سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ دلی کی ٹیم سے وہ کھیل رہے ہیں اور آپ بہتر طریقے سے شکر کو جانتے ہیں بچمن سے تو شروعات آپ سے ہی کر لیتے ہیں شکر ویسے تو آپ دوسٹ ہیں ویراد کو لیے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دونوں ہی کپتانوں کے انڈر کے لیں دونی کے بھی اور ویراد کے تو کس کی کپتانی آپ کو بہتر لگتی ہے سر نے گوگلی ماری ہے بڑی اچھی تو دونوں اپنے ڈیفرنٹ کریکٹرز ہیں دونی بھائی کے ساتھ میں آخری ان کے جو تین چار سال رہے ہیں اس میں ان کی کپتانی میں میں کھیلا ہوں چار پان سال اور اب ویراد جیسے سر نے بتایا کہ میرے بچمن کا دوسر ہے تو دونوں ڈیفرنٹ کریکٹرز ہیں دونوں کا ساتھ اپنا مزا ہے اور ویراد کے ساتھ یہ ہے کہ ایک میری فرنشپ بھی بڑی پورانی ہے گہری ہے تو اس کا ایک اللہ لفت اٹھاتا ہوں میں اور بس یپ ویراد اب تین سال سے کپتان ہے تو تین سال سے تو وہ گروہ کر رہا ہے کپتانی میں تو اس بڑی خوشی ملتی کی وہ گروہ کر رہا ہے وقت کے ساتھ اور بیٹر کپتان بن رہا اور اتنے کم سمیں میں اس نے ابھی جیسے جو ٹیس میچز میں ریکارڈ اچیف کیا تو یہی دعا رہے گی کہ وہ بہت بڑا کپتان بنے جیسے بہت بڑا بیٹسمن تو ہی ہے ورلڈ کا نمبر ون بیٹسمن اور کپتان بھی دنیا کا نمبر ون بنے اور جو ایک دھونی بھائی نے لگیسی چھوڑی ہے وہ اس لگیسی کو اور اوپر لے شکر بھائی کہتا ہے بیٹن پکڑا ہے تو بیٹن پکڑا ہے مائی بھائی نے وراد کو ایک ایک چیز میں اسی سوال پہ اعت کرنا چاہوں گا شکر بھائی کہ آپ بہت لگیں کہ وراد کے ساتھ بیٹنگ کرنے کا بہت موقع ملا مائی بھائی کے ساتھ بیٹنگ کرنے کا بہت کم موقع ملوگا کبھی لگتا آپ کو کہ بیٹنگ کرنے کا موقع زیادہ ملتا تو شاید زیادہ انڈرسینڈنگ اور ان کی بیٹنگ کو اور زیادہ سمجھ باتے جو اونکہ رول تھا وہ نیچے کا تھا اوپر تب تب میں اپنا کام کر چکا ہوتا تھا تو میں اپنے کام کرنے میں یادا دیڑ نہیں لگاتا لیکن تو بہت دھونی بھائی کے دار تھوڑی باری بیٹنگ ہوئی ہے میری تو وہ پر اس اس سچویشن کیا وہ بیٹنگ بیٹن رہے ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ پوری بھارات آپ ناستے لئے کوئی نہیں دیکھتا ہے دوار چار پہ جو ناستے اس ہی کو سب لوگ فوکس کرتے ہیں مائی بھائی کے ساتھ یہ تھا کہ پورے میچ میں تو انہیں جب آخر کا اوپر آتے تھے تو دم دوار چار پہ ڈانس کرتے تھے وہ بہت بڑی خاصیت تھی کہ ایک ایک بار گوہ مسائے کے لئے گئی میں از ایک وقت کہ زیارہ جانس کے لئے میں اپنے حاصل ساتھ کو یہ آدمی ہے بہت کم ہی ہوئے ہیں تو وہ میں دیکھنے کو ملا میں تیم میں تھا تو اتنی بار دیکھا میں نے ان کو چیفت ہوگی نراشت نے آپ نے دیکھی دو جار ابھی ورلڈ کپ کے گھر ہم بات کریں جب ماں ہی بھائی لوٹے اور رن آؤٹ ہو گئے آپ سب کے ایکسپریشن ہم نے دیکھے وہ شاید کبھی بھولے گا نہیں جو تصویر ہیں آپ نے دیکھیں ہم سب نے دیکھیں بلکل بلکل پوری ٹیم بہت نراشتی میں اس وقت نہیں تھا پر 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 پورس ٹیم کے ساتھ پناہ رہے تو ٹیم کے اموشنز بچے سے جانتے ہیں اور سب کا دل بہت دکھا روئی بھی لڑکے کی سیمی فینل بار رہی ہو او اتنی اچھی ٹیم تھی اچھا کھیل رہے تھے اور ایک رن آؤٹ بھی بہت نی دور سے دیریکٹٹ لگی ہو گئے برکو ہی نہیں اب جو ہوگیا اب آگے کی تیاری ہے اب اگلے سال مے جو ورلڈ کپ آرائی ٹونٹی اس کی تیاری اور بڑے زورو شروع سے ہے تو اس کو لفاورڈ کریں جیسے سر آپ لوگ بغیر ہلمنٹ بیٹنگ کیا کرتے تھے فاس بولرز کو بیسی ہم یہ کرتے ہیں تو اب ہم سے کوئی بولے کیونی دیٹسوں کی سفیڈ پہ بیٹنگ کریں تو ہم بغیر ہلمنٹ بیٹنگ نہیں کریں گے تو وہ جیسے آپ لوگوں نے کیا تو وہی مینٹل سٹینٹ ہوتی ہے اور جب جو کام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو بندہ کرتا ہی ہے کوئی دوسری اپشن نہیں ہے کمیٹمنٹ ہے اور میں اپنا بتا سکتا ہوں جب میں سولہ سترہ سال کا تھا I would like to thank NCO اس وقت سٹارٹ ہی بہتا ہے NZCA وغیرہ تو ادھر سے ٹریننگ کا ہمارے کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا تو تب سے سترہ سال سے میں ٹریننگ کر رہا ہوں تو وہی ٹریننگ آج مجھے فائدہ دے رہی ہے کہ آج میں اب اب تھرٹی بھی ہوں ہمارے ساتھ شکر نکل بھائی بھی جڑ رہے ہیں ڈلی ٹیم سے وہ بھی کھیلے ہیں نکل بھائی آپ شکر بھائی آپ کی آواز سننے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں گبر کیا حالچال ہے کس طریقے سے چل رہی ہے زندگی نکل بھی ہے سب بڑی عابت ہو کیا حال ہے آپ کے شکر آپ ٹی ٹوینٹی وولڈ چیمپنشپ سسرال میں ہے کس طریقے کی تیاری چل رہی ہے جیت کے آ رہے ہیں کی نہیں کیا کہتے ہیں گبر کی تیاری بڑی اچھے سے چل رہی ہے ابھی جیسے پچھلے ٹی ٹوینٹی سریز تھی تو کافی اچھا رہا میرے لئے جو ہماری ٹیم کا پلان ہے اس کے مطابق کلائریٹی ہے میرے کو کہ میرا کیا رول ہے میں اس رول کو اچھے سے نبا رہا ہوں اچھے سے تیاری کر رہا ہوں اس کی اب میرے پر جیسے فری ٹائم ہے تو میں یہاں کے ڈومیشٹی کھیل رہا ہوں تاکہ میرا جو ایک ٹچ ہے وہ بنا رہے اور جتنا کھیلوں گا اتنا میرے لئے اچھا ہے ٹیم کے لئے اچھا ہے اور اب دو نومبر سے تی نومبر سے سریز سٹارٹ ہے بانگلہ دیش کے انسٹی ٹوینٹی تو پھر اس کو لک فوروڈ کروں اور میرا یہی ہے میں کی ساری جگہ اچھا پرفارم کرتا جاؤں اور کانفیڈنس لیول میرا اچھا ہے تو اس کو برکرار رکھوں اور اور آسٹریلیا میں سیسیوال میں جا کے اپنے خوب دمال مچاؤں اور عزت رکھوں شکر پر ایک اور سوال زہن بات ہے کہ آپ کے جوڑیدار اب ٹیسٹ ٹریکٹ میں پہنچ چکے ہیں اوپن بھی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ دو جار تیرہ سے انہوں نے اوپن کرنا جتنا مجھے یاد آرہا شیمپنز آفیس شیمپنز آفیس اور رات میں آپ کو بھی نہیں پتا تھا آپ کا پارٹنر کون ہونے والا ہے تو یہ یہ ایک ڈیفرنٹ سفر پہ نکلے ہیں جو روہت ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے بالکل روہت خاص ملہب اتنے سالوں میں اتنی سنچوریز بنائی ہے اتنا بڑا نام کی اپنے اپنے بڑی بات ہے اور اپنے بڑی بات ہے اپنے بڑی بات ہے اور جس ساپ سے اس نے ٹیس مچ میں کمبیک کیا ہے وہ اپنے اپنے بڑی بات ہے اور بہت خوشی ہی مجھے کی اس نے اتنی اچھی دو سنچوریز بنائی ہے اور من اف دو میچ بنا تو اور کیا کہتے ہیں ہم دونوں نے چھ سات سال کٹھے بتائے ہیں تو ان این اوٹ جانتے ہیں اشارہ اشارہ میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں تو واجزر تیس مچ میں سے پلے آپ سے بات ہوئی کبھی پوچھا لو نے ٹیس کرکٹ کتنا مجھ کے لئے کبھی پوچھتا واسطہ نہیں ہے اور دلدار ہے دلدار ہونا بڑا ضروری ہے تو دلدار ہے وہ رس لیتا ہے اب ایسے وہ میڈل آرڈر کھلے تھا تو اس کو موقع ملا کہ بھی اپننگ میں چانس ہے تو اس نے وہ رس لیا اور اس رسک کو اسے پیدا ملا تو بہت اچھی بات ہے ملکہ ورلڈ کپ کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ایبریج کی بات کر رہے ہیں ساٹھ رن سے اوپر کا ایبریج ہے آپ کا جو آئی سی سی کے ٹورنمنٹس ہیں یہ آئی سی سی کے ٹورنمنٹس سے آپ کو اتنا پیار کیونے اور خاص پر دو جائے پندرہ ورلڈ کپ یاد کریں آسٹریلیا تو وہاں پر بھی آپ نے سب سے ادارہ رنمہ رہا اور سسرال میں دمال کی بات آپ نے کہی دیئے تو دو جائے بیس میں بھی دمال کی امید رکھی جائے بلکل بلکل دمال پوری محنت کروں گا میرا یہی پلانہ بھی یہاں سے لے کے دو جار بیس تک کی بھی اچھی سی پرپیر کروں اپنے آپ کو اچھا فٹ رکھوں سٹرانگ رکھوں اور جتنی بھی بائی لیٹرل سیریز ہے اس میں اچھا پرفارم کرتا رہا ہوں تاکہ میرا جو بلڈ اپ ہے وہ بہت سٹرانگ اور وہاں جا کے کیونکہ بہنسی وکیٹس رہتی ہے تو میری گیم بڑی سوٹ کرتی بہنسی وکیٹس پہ تو میں میرے کو پورا بروسہ اچھا کروں گا تو چلیے شکر کو پورا بروسہ ہے کہ وہ اچھا کریں گے یہاں پر ایک چھوٹے دے بریک کے لیے رکھ رہا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شکر میدان کے باہر بلکل الگ انداز میں نظر آتے ہیں اندروں صرف ان کا پانچ منٹ اور لیں گے اور پانچ منٹ ان سے جان لیں گے کیا کچھ میدان کے اندر جو وہ کرتے ہیں اس سے کتنا سکون ان کو ملتا ہے جب وہ میدان کے اندر جاتے ہیں اس پر آگے بات چیپ کریں گے فیلال ایک چھوٹے دے بریک کے لیے ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک خاص ملاقات شکر دون کے ساتھ اور شکر آپ کے ہاتھ میں بہت جبردست ٹیٹوز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اشور میں آستہ ہے آپ کی اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن یہ اس سے کتنا طاقت اور موٹیویشن ملتی ہے جس طرح سے میں نے ویراد کے بھی ہاتھ میں دیکھا شیو کافی ہیں میں نے بھی آپ لوگوں کو دیکھ کے بنوا لیا شیو چھوٹے دا موٹیویشن یہ بھی جرنی ہے جب میں چھوٹا تھا تو ایک ڈیزائن سے شروع ہوتا تھا پھر جب آپ بڑے ہوتے رہتے تو مچور ہوتے ہیں ادا آپ کو اویرنیس چیادہ ہوتی ہے تو پھر جب بجے سے میرے اس میں شیف جی بھی ہیں میں ہندو ہوں شیف جی بھی ہیں وہ آرجن ہماری بیسٹ آرچر رہے ہیں تو وہ گیا پھر بابا دیف سنکھ جی کیونکہ میں گردوارے بھی بہت جاتا ہوں میری محمدہ مجھے لے کی جاتے تو وہ ورئیر رہے ہیں عودر کے اور صحیب دار بھی رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اپنے اس پر بھی رہے ہیں تو اس وجہ سے اور یہ بانسوری کا پیار آپ سے کیسے ہو کیونکہ ہم نے بڑے ویڈیوز آپ کے دیکھے ہیں سوچل سائٹس پہ کیسے بانسوری سے کچھ ایلک سی فیل آتی ہے کچھ ریلاکس کرنے کا ملتا ہے ہوتا کیا شکر میں شوکی ہے بند ہوں جناب تو بہت شونگ ہے میرے میں کچھ بھی اپنے شونگ ضرور پورے کرتا ہوں تو بانسوری میرے کو جب میں چھوٹوں تے بانسوری سنتا تھا تو کب تب وہ بانسوری والے جاتا نہیں تھا تب تک وہ کان میں میرے رہتی تھی تو شکر کبھی درسنگ روم میں نہیں ہوتا کہ آپ کے پسند گانے بجھ رہا اچانک کوئی آر بدل دے تو موڈ بھی سڈن چینج ہوتا ایسا ہوتا ہوگا کبھی میرا میرا اتنا نہیں ہوتا موڈ چینج مدل دے تو وہ اس کو اپنے من کر روگا کوئی بجانے کا تو بجا لیتے ہیں پر درسنگ روم میں موصلی ہندی اور پنجابی آتا چلتے ہیں کیونکہ رفی شانسری جب آپ کے ساتھ تھے نے دیدی سے آورڈ میں تب آپ کی طرف ہی انہوں نے اشارہ کیا کہ الگ الگ موڈ کے گانے جو شکری بجاتے ہیں ملو فیراد بجاتے ہیں ملو فیراد اس پر اس کا ہے وہ ہی آئی پاڈ لگا کے گانے بجاتے ہیں تو اس سے پت ہوتا ہے وہ ہمارے ڈی جی ہے پسی کے پسی کے بسیگری ڈی جی ہے آپ کو لکھ رہا ہے آپ اس موڑ پر ہیں جہاں سے آپ کی ایسا ایکزامپل دیکھا جا رہا اور زیمداری تھوڑی بل رہی ہے کہ ریٹائر ہونے کے مونے نہیں نہیں ریٹائر ہونے ایکسا ایکسا ایکسامپل آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ اب کس طرح سے کرکٹ آپ آگے لے کے جا رہے ہیں بالکل جو بھی جتنا میرا تو آپ نے شکھر دوان کو سنا شکھر دوان آئی سی سی ٹورنمنٹس میں کمال اور دھمال کرتے ہیں اور ہم سب بھی امید کر رہے ہیں دوہزار بیس ورلڈ کپ میں ہم سب کی جو مراد ہے وہ پوری ہو کیونکہ ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم اچھا تو کرتی ہے لیکن ورلڈ کپ ابھی تک نہیں جیت پائیں اور یہ جنریشن اے چاہتی ہے کہ ورلڈ کپ کم سے کم ایک بار تو ضرور ہندوستانہ ہے تو ہم سب بھی امید کر رہے ہیں اور شکر بھائی جس طرح سے پوری طرح سے موٹیویٹ ہے کہ اس بار جیتا کے لئے آئیں گے ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں